بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام فوکس آن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان راجہ سوہیل ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پیمرا جو ہے ایک ریگوریٹی آثورٹی ہے جو الیکٹرونک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ذابطہ اخلاق کو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے دوزار دو میں فارم کی گئی ہم نے یہ دیکھا کہ پیمرا کی فارمیشن کے بعد بارہا اس کے جو ذابطہ اخلاق ہے میڈیا کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا کہ شاید میڈیا جو ہے وہ چیکن بیلنس یا اعتصاب کے عمل میں نہیں آتا میڈیا جو ایک اہم اور مضبوط ستون ہے ہمارے ملک کا ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے ایسے غیر میاری پروگرامز نشر کیے جاتے تھے اور ایسی خبریں نشر کی جاتی تھیں جو شاید صحافتی جو ذمہ داریاں اس کو سامنے رکھے نہیں بنائی جاتی تھیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند ادوار سے یا چند منت سے ہم نے دیکھا کہ پیمرا نے بڑا اچھا رول پلے کرتے ہوئے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے ابتدا کی تو کافی زیادہ جو ہے وہ سختی ہم نے دیکھا کہ ڈیریکٹیوز بھی آئے نوٹیسز بھی مختلف چینلز کی جانب سے مختلف چینلز اور انکرز کو دیئے گئے اور بقاعدہ ان کی سماعت ہوئی ریفرینسز دائر ہوئے ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پیمرا کا جو رول تھا زابطہ اخلاق کی پابندی کروانا اور اس پر چلانا وہ میڈیا ہاؤزز ہوں چینل مالکان ہوں یا ادارے کی جانب سے پروگرام نشر کرنے یا خبروں کے حوالے سے جو زابطہ اخلاق تھا اس پر پابندی سے جو عمل درامت کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی ہم نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کی باوجود بہت ساری چیزیں پیمرا کی جانب سے میں یقینا اس کو مایوب سمجھ جا رہا ہوگا کہ ان کی جانب سے جو ڈائریکٹفز دیئے گئے یا ان کی جانب سے جو کیسز لانچ کی گئے یا جو پابندیاں آئیت کی گئیں جو پہلا کیس ڈاکٹر شاہد مسود کے حوالے سے تھا آپ کو بتاؤں گا بھی ان کے حوالے سے کہ کیا وہ کیس رہا پیمرا شکایت کانسل سندھ کا آئی آر وائن نیوز کے پروگرام لائب ویڈ ڈاکٹر شاہد مسود کو چیف جرسل سندھ ہائی کورٹ کے یہ پریس ریلیز ہے پیمرا کی جانب سے دس اگست کو جو دی گئی ہے بوطان تراشی پر مبنی پروگرام نشر کرنے پر پینتالیس دن کے لیے بند کرنے کی سفارش کی گئی پابندی کا اطلاق جو ہے وہ پندرہ اگست دوہزار سولہ سے ہوگا مجاز آثورٹی نے کانسل کی سفارشات کی منظوری بھی دی اس کے بعد گیارہ آگست کو جب سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اس فیصلے کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو پھر ایک پریس ریلیز جو ہے پیمرا کی جانب سے نشر کی گئی جس میں ای آر وائن نیوز کے انکرز کے حوالے سے شاید مسود کے پروگرام پر پابندی کیوں لگائی گئی وہ ایک تفصیلن انہوں نے چیزیں منشن کی انہوں نے کہا کہ بائیس جون دوہزار سولہ کو نشر ہونے والے پروگرام میں چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے کسی سے رشوت لینے کا الزام آیت کیا گیا تھا اسی پروگرام میں شاید مسود نے یہ بھی الزام لگایا کہ چیف جسٹس کے بیٹے کو رشوت کے بدلے کام نہ کرنے اور وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اخواہ کیا گیا الزامات کے مطابق چیف جسٹس سندھائی کورٹ اور رشوت لینے کے درمیان جو ڈیل تھی وہ خلیجی ریاست میں ہوئی ایسے موقع پر ان کا بیٹا اخواہ تھا ایک دیانتدار چیف جسٹس کے بارے میں ایسے بے بنیاد الزامات لگانا ان کے خلاف ان کے خاندان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنا چیف جسٹس صاحب کا بیٹا دہشتگردوں اخواہ کاروں کے خلاف آرمی آپریشن کے نتیجے میں افغانستان بارڈر کے نزدیکی علاقے سے بازیاب کرایا گیا جو کہ ان کے الزامات کی کلعی کھولنے کے لیے کافی ہے یارہ ایک تبریل پریس کانفرنس میں پریس ریلیز ہے میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں میڈیا طاقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا بھی متقاضی ہے اور ریگلویٹر کے طور پر ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کرانا پیمرہ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بورا کرتے ہوئے میڈیا میں موجود طاقتور لوگوں جو کہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد یا کسی اور کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں کسی بھی شخص کی توہین کرنے نیچہ دکھانے یا بدنام کرنے میں ملوث ہوتے ہیں پیمرہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گا ترقی آفتہ اور جمہوری ممالک میں قوانین کا مزاکھ اڑانے اور پیشاورانہ صحافتی اقدار کو تباہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے پیمرہ ان کا بھی ایادہ کرتا ہے کہ قانون کی حکمرانی اور پیشاورانہ صحافت کے فروغ کے لیے اپنا کردار آئین اور پیمرہ قانون کے مطابق ادا کرتا رہے گا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفافیت اور حضرت صاحب کو یقینی بناتے ہوئے شاید مسعود کی جانب سے دائر کیے گئے الفاظ کی ویڈیو جاری کرنا، ازار وجو، نوٹس، ایر وائی کا جواب اور شکایت کانسل کا فیصلہ بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیکھا جا سکتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا پر اس طرح کی پابندی جو ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب ایرجنسی کا نفاظ کیا گیا تھا اس پر بھی لگائی گئی تھی کیا حقیقتاً ذابطہ اخلاقی کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے پابندی آئیت کی گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے آج کے پروگرام میں یہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سائبر کرائم اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے ناظرین بات کی جائے تو گزشتہ چند عدوار میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑے طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے ترکی میں اگر بات کی جائے جو گزشتہ انقلاب جو رونما ہوا وہ اس میں سب سے بڑی طاقت بنی وہ سوشل میڈیا بنی سائبر کرائم بل جو ہے پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیشہ نکتہ چینی کی گئی جو سوشل میڈیا جو ہے ایک پاور بنتا جا رہا تھا اس پاور کے حوالے سے اس کے فوائد تھے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ تھے اور اس کو غلط چیزوں کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ترجیس کی روکدھام کے لیے ایک سائبر کرائم بل جو ہے گیار اگرس دوزار سولہ کو منظور کیا گیا اس میں تقریباً بائیس جرائم کی وضاحت کی گئی ہے جن میں ذابطہ فوجداری کی تیس دفعات لاغو ہو سکیں گی دو چار چیزیں جو ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ جب سوشل میڈیا یوز کریں تو آپ کے بھی نالج مہونے چاہیے معلوماتی نظام یا ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی ڈیٹا کی بلا اجازت نقل یا ترسیل معلوماتی نظام میں مداخلت لازمی بنیادی ڈھانچے تک ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی لازمی بنیادی ڈھانچے کے ڈیٹا کی بلا اجازت نقل یا ترسیل لازمی بنیادی ڈھانچے کے معلوماتی نظام میں مداخلت جرم کی تشہیر سائبر دہشتگردی الیکٹرونک جالسازی جرم میں استعمال ہونے کے لیے آلات کی تیاری افرہامی شنختی معلومات کا غیر مجاز استعمال سمکارٹ کا غیر مجاز اجرا وغیرہ مواصلاتی نظام میں رد و بدل غیر مجاز حصول عزت و وقار کے خلاف جرائم اور پاک دامنی کے خلاف جرائم غیر بالگوں کی تصویر کشی کرنا اور بہت ساری دو تین اور بھی پوائنٹ سے ناظرین آپ کو آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائبر کرائم کے بل کے حوالے سے جو دفعات لگانے کی بات کی گئی ہے اس کی تشہیر کون کرے گا ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کی بات کی جائے پیمرا کی جانب سے یا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے یا اس پر موجود جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سائبر کرائم بل جو ہے اس کی فارمیشن ہوں اس کی حوالے سے تشہیر تشریح جو ہے وہ کون سا ادارہ کرے گا کیا کوئی رائے کسی ادارے کے بارے میں قائم کرنا اور اس پر کمٹ کرنا سوشل میڈیا میں کیا یہ جرم ہوگا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت جو ہیں کنفیجن کا شکار ہے آج کے پروگرام میں ان تمام چیزوں میں گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا حقیقتا سائبر کرائم کا جو بل ہو یا پیمرا کا رول ہو عذابت اخلاق کی عمل درامت کرنے کے حوالے سے کیا حقیقتا یہ جو برائیاں ہیں جو کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہوگا یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں بنائی جاری ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مختار مدبر صاحب سینئر آنلیسٹ ہیں ان کو پروگرام خوشامدید کہتے ہیں اب سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی سمرا مسلم ہیں سینئر آنلیسٹ ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہیں ان کی نظر اور حیدر وحید صاحب ہیں آنکر پرسن بھی ہیں اور سینئر آنلیسٹ ہیں پیمرا اور باقی چیزوں کے حوالے سے ان سے ڈسکس کریں گے بچ صاحب آپ سے اب ابتدا کر لیتے ہیں پہلے پیمرا کے رول کے اوپر آ جاتے ہیں ہم نے ہمیشہ پیمرا کو سپورٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہمیشہ کرٹیسزم کیا ہے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اور ہم نے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سے آئین سے پاکستان کے پالہ تر نہیں ہے جو کوتائیاں کمیاں میڈیا کے حوالے سے اس میں ہوتی ہیں ہم ضرور اس کو ریجسٹر کرتے ہیں ایک کیس میں نے یہاں پہ ضرور شیئر کیا یہ صرف ایک کیس نہیں ہے ڈریکٹیوز آنا نوٹسز جاری ہونا یا کوئی فائن ہونا یہ عام سی اب بات ہو گئی ہے پچھلے چند ماہ سے ہم نے دیکھا ہے تو بڑا اچھا اور پوزیٹیو رول بھی پلے کیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں جو ذابطہ اخلاق کی عمل درامت کرنے کے حوالے سے ہم بات کیا کرتے تھے کچھ عرصہ قبل تک اب جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کیا گیا ہے یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اگریسیولی کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے آپ نے کہا کہ پیمرہ کے جو قوانین ہیں وہ پیسے بھی بڑے سخت ہیں اور وہ تمام برائیوں کو آہاتہ بھی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے موجودہ چیئرمن سے پہلے جتنے بھی آئے انہوں نے پیمرہ رولز کو سٹرکٹلی انفورس نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیشتر ٹی وی چینلز میں جو اینکر حضرات تھے وہ تھوڑا مرتب یہ ہے کہ ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے رہے ہیں اس میں تو دور آئے نہیں ہو سکتی کہ آپ جب ایک چینل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے ہیں جو بھی آپ بات کرتے ہیں کسی کے اوپر الیگیشن لگانا بہتان تراشی کرنا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا سٹوریاں اس کے بارے میں ریلیٹ کرنا اور پھر حد سے زیادہ جو مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا وہ تھا سوشل میڈیا کا کہ سر کسی کا ہے تو بارڈی کسی کی ہے بارڈی کسی کی ہے تو سر کسی کا ہے سر اسٹریفائیس چلیں اگر ہم پہلے الیکٹرونک میڈیا کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ آتے تھا کہ بہتر طریقے سے کرنا ٹھیک ہوسی کو کر لیتے ہیں تو اب جیسے آپ نے خود کہا کہ جب پیمرہ کے نئے چیئرمین آئے ہیں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ کچھ اور یہ ریکوائیمنٹ بھی تھی سر ریکوائیمنٹ بھی تھی دیکھیں نا اگر حکومت کے یہی خواہش ہوتی کہ میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ سو چینلوں کے اجازت کیوں دیتی پہلے دیکھ پی ٹی سر یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا کسی کے دور میں ہوا خور ہوا تو یہ آکے آپ کو یاد ہے کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو مجھے کریک کیجئے گا جب امرجنسی کا نفاظ ہوا تھا مجھے یاد ہے اچھی میں آ رہا ہوں پورا سواب سننے آپ یہ اکتیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو جنرل مشرف نے بھی پیکو جو کہتے ہیں پیکو کا نام تھا یہ پاکستان الیکٹرانک سائبر آرڈیننسی شکیا تھا لیکن وہ پارلیمنٹ نے اپروو نہیں کیا تھا اس کو پارلیمنٹ نے اپروو نہیں کیا تھا یہ وہ موقع تھا جبکہ میڈیا بالکل ایک آزاد حیثیت اختیار کر چکا تھا اور کوئی مطلب ان کے سامنے کوئی قانون کوئی چیز نہیں تھی دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا دیکھ لیں فریڈم آف سپیچ ہر ایک کو ہے ہر ایک کو جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ آپ جو کنوے کر رہے ہیں جو پیکچر پینٹ کر رہے ہیں عوام کو آڈینس کو وہ آثینٹک ہے کہ نہیں ہے سر یہ ذمہ داری ذمہ داری پیمرہ کے ساتھ جو میڈیا ہاؤزز ہیں ان کے اوپر ان کے بھی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کے اپنے ایک ان بیلڈ مونیٹنگ سسٹم ہونا چاہیے ہوتا ہے سر سب کا ہوتا ہے ایڈیٹوریل کنگوں ہوتا ہے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا کیونکہ کوئی ایسا ہم نے چیک بیلنس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس کی جو مرضی آتی ہے وہ بات کر لیتا ہے اور پھر بیٹھ کر ہم اس پر بیس کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکزسٹنس کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کے اوپر پروگرام ہوتے رہے ہیں ٹو نیشن تھیوری کے اوپر قائد عظم پر تنقید ہوتی رہی ہے مطلب کوئی ایک طریقہ ایک کار ہے نا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک خلافی باتیں کریں آپ اپنے ملک اداروں کے خلاف بات چیت کریں اچھا یہ سر یہ کیا آپ کے خیال میں یہ صرف پاکستان بلکل غلط ہے جو چیز غلط ہے بلکل آپ بغیر کسی ثبوت کے کوئی خبر نشر کریں یا پروگرام میں ڈسکس کریں میرے خیال میں یہ صحافتی اقدار کے خلاف ہے پیمرہ کی یہ ریکوائیمنٹ یا یہ یہ ڈیمانڈ بلکل جسٹیفائیڈ ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صرف صحافیوں کے اوپر آئید ہوتا ہے یہ سب کے اوپر آئید ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ ایجنز پر بھی ہوتا ہے پورے جتنے انسٹیٹیوشن لیکن ایکچلی ہوتا ہے سر میں جواب دے ہوں مجھے کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ پیمرہ دیکھ رہا ہے اور شاید اگر میں اپنے پروگرام کے ذریعے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی یا غیر اخلاقی بات کروں گا تو مجھے کنٹرول کیا جا سکتا ہے مجھے ڈریکٹیوز بھی ملیں گے مجھے وارننگ بھی ملے گی مجھے فائن بھی ملے گا مجھے شاید بندش بھی میری پروگرام کی ہو جائے گی یہ تو میرے لیے ہیں آپ کی بات میں دیکھیں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ سیلیکٹیو اپلیکیشن آف لا نہیں ہونی چاہیے کہ صرف صحافیوں کے گھرہ آپ تنگ کریں اور باقی جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اس میں پارلیمنٹیرنگ بھی ہیں سر میرے پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین پاکستان کے قانون پاکستان کی سلامتی کے برخلاف اگر کوئی بھی چینل یا کوئی ادارہ یا کوئی پروگرام کیا جاتا ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے میں اگری کرتا ہوں اس کو کنڈکٹ ایک اینکر ضرور کر رہا ہے وہ ایک چینل پہ ضرور رن کیا جا رہا ہے لیکن اس پروگرام میں جو حصے دار ہیں جو اینلیسٹ ہیں جو وہاں پہ گیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی تو عام پاکستانی ان کی بھی رائے ہیں بکو صحیح ہے ایک رائے دینا اور ایک ججمنٹ دینا یہ دونوں میں فرق ہے اینکر حضرات کبھی ججمنٹ دیتے ہیں ہمیشہ ججمنٹ پاس کرتے ہیں آپ نے کبھی کوئی ریسنٹلی آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں پچھلے دو ڈائی سال سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ججمنٹ دی ہو کوئی دیکھیں نا میں کئی چینل ایسے ہیں جو ججمنٹ نہیں دیتے وہ اپنی اپینین دیتے ہیں سر ہمارا کام اپینین دینا بھی نہیں ہے میرا پروگرام کرنا آپ نے دیکھا بلکل بلکل آتا ہے وہ میں نے آپ کو جو پابندی لگائی گئی اس کی پریس ریلیز پیمرا کی جانب سے جو جاری ہوئی وہ بھی دی اور وجوہات بھی بتائیں تاکہ ان کا پوائنٹ آف یو آ جائے وہ ون سائیڈیڈ سٹوری ہم نے کور نہیں کی یہ تو کام میرا تو میرا کام ہے کنڈک کرنا میرا کام رائے قائم کرنا یا اس پر ججمنٹ دینا میرا کام نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ 90% جو ہے ہم رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ سر مجھ پہ کیوں ذمہ داری آئی بات یہ ہے اور وہ جو لوگ حصہ لے رہے ہیں کیا وہ بھی اتنے کے سوارے ہیں کیونکہ آپ کا ایک میڈیا ہاؤسز واحد فورم ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا جو کہ پورے پاکستان کے عوام اس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ پورے عوام دیکھتے ہیں اور پوری طرح سے دیکھتے ہیں چاہے وہ لٹریٹ ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ سارا سنتے تو ہیں کیا بات ہو رہی ہے ٹی وی کے اوپر اگر وہ پرنٹ اخبار نہیں پڑ سکتے میکس نو ڈیفرنس لیکن آج کل ٹی وی موبائل فون اس کے اوپر ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے سر میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ ایک چیز میں جب پانی ساتھ سے قطع کلامی کے لیے معذرت میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا میرے پروگرام میں فرض کریں ہم کسی اور پروگرام کی بھی حوالے سے بات کریں میرے پروگرام کس وعی سے میں خود یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اس لیے میں اپنی جو ہے مثال دے رہا ہوں جن پہ بابندی آئید ہوئی ہے جن کو جرمانے آئید کیے گئے جن چینلز کے پروگرامز کے اوپر میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ان کے پروگرامز میں فرض کریں بوتانت راشی الزامات یا کوئی اگر کوئی غیر اخلاقی گفتگو غیر پارلیمانی گفتگو استعمال کی جاتی ہے تو یہ وہی پارلیمنٹیرینز ہیں جو شاید ارکان پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے بھی اس طرح کی گفتگو استعمال کرتے وہ چینلز میں بھی جھگڑے کی صورتحال پیدا کرتے وہ اس طرح الزامات لگاتے ان سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا بلکل پوچھنا چاہیے سر میرے پر بندی آپ نے لگا دیا یا میرے پر جرمانہ تو لگا دیا آپ نے اگر ایک بات کی ہے تو آپ سے کوئی کوئی کیوں نہیں پوچھتا اور کونس ایسا فورم ہے کہ آپ سے بھی پوچھا چاہیے بلکل ہونا چاہیے سر لیکن ہے نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پر نہیں ہونی چاہیے اب میں اس لئے آپ کو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے جب تک آپ قانون کو اپلائی نہیں کریں گے سر ایک اور پریس ریلیز پڑھ دوں آپ لیٹر اینڈ سپیرٹ اپلائی نہیں کریں گے سب کے اوپر اس وقت تک کوئی آوٹپورٹ نظر نہیں آئے گیا سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کی ٹی وی چینلز کے خلاف شکایات پیمرہ کو موصول یہ نو اگست دوہزار سولہ کو پریس ریلیز ہوئی ہے سپیکر قومی اسمبلی صادق صاحب نے مختلف ٹی وی چینلز پر معزز ارکین پارلیمنٹ کے خلاف نازیبہ کلمات کہنے بہتان تراشی کرنے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے چیئرمن پیمرہ افسار عالم صاحب سے شکایت کی ہے سپیکر قومی اسمبلی نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ ایسے چینلز انکرز اور تفسرہ نکاروں کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ جو کہ ارکان پارلیمنٹ پر بہتان تراشی کرتے ہیں انہوں نے درخواست دے دی ہے جو ممبر اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر وہ کام دکھاتے ہیں جو کہ سارے پرویجنز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوتا جو آپ نے بات کی ہے تو وہی تو سب میں سوال میرا یہی ہے نا اس لیے اس کو ایکٹ کو ان آئیسولیشن اپلائی نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ ہونا چاہیے نہیں سر یہ ہو گیا بلکل درست ہے نا سر دیکھیں ایاز صادق صاحب کو محترم ایاز صادق صاحب جو ہمارے سپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کمپلین ہے ان کے نوٹس میں لائی گئی ہے کہ ان کے ارکان پارلیمنٹ جو ہے ان کے خلاف جو ہے بوتان تراشی الزامات یا غلط لینگویج جو ہے استعمال کی جاتی بلکل درست ہے انہوں نے شکایت کر دی ٹھیک ہے بلکل سر لیکن وہی اسی چینلز پہ بیٹ کر انہی پروگرامز میں بیٹ کر جب وہی ارکان پارلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر بوتان تراشی کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کیا سپیکر کامپل سمجھ اپنے پارلیمنٹ میں موجود ہو کے انہی پروگرامز کی کلپس منگوا کے کیا ان سے جواب طلب کریں گے دیکھیں اس کا چیک یہی ہے کہ جو انکر ادرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسی گفتگو کی وہاں اجازت نہ دیں سر میں آپ کے موں کو بے ہاتھ تو نہیں رکھ سکتا آپ کو نہیں معلوم کہ غیر پارلیمنٹ کیا میں نے آپ کو کوئی اس وقت انسٹرکشنز دی ہی ہے کہ آپ نے کیا پروگرام میں بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے نہیں کوئی نہیں دی ہوئی آپ کو خود اکل ہے بلکل ہے آپ کو معلوم ہے تو جنہوں کو اکل نہیں ہے تو اکل کون دے گا سر معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا میں صرف یہ آپ سے جانا چاہ رہا ہوں آپ جس طرح کے پروگرام کرتے ہیں آپ کی ایک رائے ہے میں تو آپ پہ مسلط نہیں کر سکتا یہ تو ان کا کام خود بنتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی غیر پارلیمنٹی لینگویج ہے مجھے نہیں استعمال کرنے چاہیے یا یہ بہتان تراشی ہے مجھے نہیں ان پر الزام لگانا چاہیے بغیر کسی کہتے ہیں کوئی ثبوت کے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ پر جب وہ قانون لاغو ہو رہا ہے یا ان سے پوچھا جائے میرے پروگرام کی کلپ منگوائی جائے یا دوسرے پروگرام کی کلپ منگوائی جائے اور پارلیمنٹ میں پوچھا جائے ان لوگوں سے بھی کہ آپ نے یہ کیوں کیا میں نے تو پہلے کہا کہ بلکل یہ پوچھنا چاہیے لیکن اس جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی سائبر بل پاس کیا ہے یہ پجابی میں جملائے کہتے ہیں آٹا گننی یا ہلنی کیوں ہیں مطلب کوئی ایسی چیز اس میں نہیں چھوڑی اس کا مطلب ہے کہ ٹی وی جو ہے اس کو مطلب کسی قسم کی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی اور یہ جو لا ہے یہ جو بل بنا ہے دیکھیں آٹیکل نائنٹین کیا کہتا ہے وہ سونے آپ فریڈم او سپیچ ایوری سیٹیزن شلل ہے تو فریڈم او سپیچ ایکسپریشن and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of glory of islam or the integrity security or defense of پاکستان اس کا کون فیصلہ کرے گا تشریح کون کرے گا کون تشریح کرے گا کیا اینکر کرے گا یا کیا جو گیسٹ بیٹھا ہے وہ کرے گا یا پروگرام کے بعد پیمرہ کرے گا پیمرہ کرے گا اس کے بعد وہ کرے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اب ایک اتنا بڑا پندورا باکس ہے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ازاد ہیں subject to limitations ٹھیک ہے اور صاحب limitations کی boundary کی کیا ہے زابطہ اخلاق وہ جو پیمرہ کی جانب سے دیا گیا پیمرہ کی جانب سے دیا گیا اور دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے دوسرا آپ کی اپنی عقل کیا کہتی ہے کہ آپ نے ریٹنگ بڑھانی ہے اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے کی بات ہے ہم نے اپنے آپ پہ بھی تنقید کیے ازادی رائے کے اظہار کے حوالے سے کیا آپ bound ہیں آپ اپنی رائے جو ہیں وہ نہیں دے سکتے آپ رائے ضرور دیں لیکن اس کا کسی کے ساتھ conflict نہیں ہونا چاہیے یہ رائے کا سر وہ تو ہمیشہ conflict ہوگا نا اگر آپ دیکھیں آپ ایک 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 کے لیے اگر بات کر رہے تو پارٹی بی نراز ہوگی آپ کے لیے نہیں پارٹی بی تھی آپ نے کہہ دیا فلانا آدمی چور ہے بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چور ہے کیا آپ کے پاس ثبوت ہے اگر ثبوت ہے تو ثبوت display کریں پہلے کہ جی میں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلانا آدمی چور ہے میرے پاس یہ اس کے document چوری کے پھر تو بات بنتی اگر آپ ایسے here سے کے اوپر اپنی دکان چمکانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی فلانا چور ہے فلانا ڈاکو ہے تو then you must face the music یہ بہت ضروری ہے آپ character resignation کر کے بیٹھتے ہیں لوگوں کی روزانہ وہ تو مناسب نہیں ہے ہر ایک کی ایک dignity ہے decorum ہے ہر ایک چیز کا یہ تو نہیں ہو سکتا جو آپ کے موں میں آتا ہے آپ تقریر کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ازادی کا یہ مطلب نہیں مادر پیدر ازادی نہیں ہے ازادی within the norms within the rules and regulations framed by the government اچھا بڑھ سب ایک بات بتایا اگر فرس کریں میں کسی ادارے کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور اب میں کسی ادارے کا نام لوں گا تو پھر وہیں پہ آ جاتی کہ شاید میں کوئی کی conclusion پاکستان میں corruption ہوتی ہے سر ہوتی ہے آپ ثابت کریں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ثابت آپ ثابت کریں پھر کہے نا مجھے یہی میں کہہ رہا ہوں کوئی جنرلائز گفتگو ہوتی ہے میں بتاتا ہوں جنہوں نے corruption کی ہے وہ سنکڑوں لوگ جو ہیں ملسم ہے لیکن عدالت کی طرف سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہیں لیکن بات یہ ہے نا وہ جو corruption ہے وہ documented ہے اس لیے ان کو گرفتار کی جائے سر بات سریں آپ مجھے صرف ایک چیز کہتے ہیں میں اس کو conclude کرنا چاہتا ہوں ہماری ناظرین کو سمجھنے بات آنی رہے آپ کے خیال میں سابقہ دور حکومت میں پاکستان people's party corruption ہوئی تھی بہت ہوئی ابھی تک کیس سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں اس کے لیے کوئی سمینار کرانے آپ یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں اس پر آپ تفسرہ کرتے ہیں یا آپ کسی people's party کے member parliamentarian کو جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دورے حکومت میں corruption ہوئی تو وہ تو کل کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا یہ تو آپ نے تو بہتان تراشی کی ہے یہ جو سائیبر لائے اس کے اوپر اپلک کے پر سائیبر لائے لگے نا سر میں بھی سائیبر لائے میں بھی پیمرہ کی بات کریں پیمرہ کبھی نہیں آ سکتا وہ تو کل آپ کے خلاف جو ہے نہیں پیمرہ کبھی نہیں آ سکتا اس لیے اس لیے کہ اس کی تو ریپورٹنگ اخبار میں ہو رہی ہے کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے اور اس نے اتنی امیزلمنٹ کی ہے یہ اس کے ڈاکومنٹ ہے اور اس کے اوپر پولس نے کیس ملنب یہ ہے کہ تفتیش ہو رہی ہے اور کیس چل رہا ہے اس کے اوپر آپ بھلے اپنا جو تقریر کرنا ہے لیکن اس میں بھی ایک نارم ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی کیس زیرے سماعت ہو عدالت میں ہو اس کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو بعد میں بھی بات نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں جب فیصلہ آ جائے جب پبلک پراپرٹی جب پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں آپ نے تو خود پڑھ کے سنا دیا کہ انہوں نے کیا کہا پیمرا کا جو سرکل ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اپنے پروگرام میں اور ان کو اس کے بارے میں جو رسٹکشن لگا دیگئے اب یہ ثابت کیسے کریں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک پروگرام ثابت کیا کرنا ٹیلی ویجن کے اوپر ٹیپ ریکارڈڈ ہے نہیں نہیں میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں پروگرام ریکارڈڈ ہے آپ میں نے یہی کہا پریویس دوری حکومت کے حوالے سے ایک بات کرتے ہوئے یہ کمنٹ کرتا ہوں یا کوئی گیسٹ ہے وہ کمنٹ کرتا ہے کہ دوری حکومت میں پچھلے جو ہے وہ کرپشن ہوئی تو وہ پہلے ثابت کرے گا اس کے بعد پروگرام کے اوپر آگے جائے گا اس کے فرق ہے دیکھیں جی مجھے یہ سمجھا دیں آپ یہ کہیں پچھلی دوری حکومت میں فلان فلان آدمی نے کرپشن کی میں تو پھر ججمنٹ دے رہا ہوں ججمنٹ نہیں دے رہے ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے آپ ایک انفرمیشن کنوے کر رہے ہیں which is available through the print media and the cases in the court آپ وہ کنوے کر رہے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے چور ہیں آپ کیسے کہا سکتے ہیں سارے چور ازادی رائے کے اظہار کی بات کی جائے یا پابندیوں کی بندش کی بات کی جائے آپ کے خلال میں یہ عمل درست ہے دیکھیں نہیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں روایت برقرار رہی ہے دیکھیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے جب چیزیں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں اگر آپ پانی بھی زیادہ پی لیتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے کھانا بھی زیادہ کھا لیتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے جب آپ قانون کو پیروں تولے روننا شروع کر دیں جانتے ہوئے کہ یہ وائلیشن ہے رول ریگولیشن کی اس کے باوجود آپ اس کو مطلب وائلیٹ کریں تو اس کے لیے کوئی تو چیک ہونا چاہیے کسی نے تو چیک لانا ہے اور وہ چیک جو ہے وہ سائبر کرائیم ایکٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا ہے سوشل میڈیا کو بار بار کہہ رہے ہیں میں تو پھر اس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں تو الیکٹرونک میڈیا کے اوپر زیادہ بھی فوکس کر رہا ہوں آپ دوبارہ پھر سوشل میڈیا میں چلیں سوشل میڈیا کی دیکھیں نا ہر چیز سوشل میڈیا میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں بریک پہ جانے سے قبل آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے سامنے میں یہاں پہ موطاعت انداز میں بات کرتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بہت سے ہمارے سیاستدانوں نے بہت سے ہمارے سیاسی رہنماوں نے بہت سے ہمارے معتبر اداروں کے اوپر ہمیشہ انگلی اٹھائے اور اس طرح کی گفتگو کی جس کے اوپر پابندی تو ضرور چانل کے ذریعے جرمانے کی صورت میں لگائی گئی کہ آپ نے یہ ڈیلی مشین کے ذریعے یہ نشر کیوں نہیں کیا آپ نے یہ کیوں نہیں روکا آپ نے وہ کیوں نہیں روکا آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا ایڈیٹوریل کنٹرول ہونا چاہیے تھا یہ چیزیں تو آپ نے ضرور میڈیا کے اوپر پابندی آیت کی جو کہ میرے خیال میں درست بھی تھی یہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہونا چاہیے لیکن جس شخص کے ذریعے یہ گفتگو ہوئی یا جس شخص نے اس ادارے کے اوپر یہ بہتان تراشی یا الزامات لگائے یا گفتگو کی یا اس طرح کی گفتگو نشر کی گئی اس شخص کے لیے کوئی سزا ہے یا اس کے لیے کوئی چیک ان بیلنس ہے یا تمام ذاپتہ اخلاق تمام چیک ان بیلنس تمام اعتصاب جو ہے جڑا لسہ ملے اس نو پکڑ لو اس کے لیے موجود ہے کیا میڈیا جواب دے ہے باقی لوگ قانون سے اور آئین سے بالت آ رہے ہیں اس کا جواب لیں گے چھوٹے کمرشب بریک کے بعد ناظرین وقت ہوئے چھوٹے کمرشب بریک کا قیمت جائیں دیکھتے رہیں بزنس بلاس ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے قبل جو ہے گفتگو جاری تھی کہ کیا حقیقتا ایک میڈیا جو ہے وہ اعتصاب کے عمل سے اس کو گزرنا چاہیے اور ذاپتہ اخلاق پر عمل درامت کے حوالے سے جو پیمرا جو رول پلے کر رہا کیا وہ درستہ اس کا کردار جو ہے وہ کیا درستہ اس پر بات ہو رہی تھی اور بریک پہ جانے سے قبل جو ہے مختار حمد بڑھ صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ جو پروگرامز کے اندر یا پریس کانفرنس کے اندر جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت معتبر اور معزز سیاسی رہنما جو ہے مختلف چینلز پر بیٹ کر مختلف ہمارے جو معتبر ادارے ہیں ان پر جس طرح کی تنقید کرتے ہیں کیا وہ جواب دے نہیں ہے کیا میڈیا کے اوپر کوئی فائن یا بندش آیت کرنا وہ کافی ہے کیا وہ جواب دے نہیں ہے اعتصاب جو ہے صرف میڈیا کا ہونا چاہیے کہ ایسے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے دیکھیں اصولی طور پر تو جو وامین و مائندے ہیں جو اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں they have to be more careful than anybody else کیونکہ ان کی ایک آواز ہے جو ساری دنیا میں جاتی ہے اور وہ policy statements بنا کے دیتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ nobody is above law اگر انکر نے کوئی ایسی بات کی ہے اور اگر میمبر نے ایسی بات کی ہے تو یقیناً ان کے خلاف بھی اسی طرح سے کاروائی ہونی چاہیے جیسے ایک عام شہری کے خلاف ہوتی ہے جب بڑھ صاحب ایک باتا ہے فرس کریں میں یا میرا ادارہ جواب دے ہیں میرے کام کے لیے یا آپ کے اوپر اب اس حوالے سے نہیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں پورا اس کا پہلے کر لوں اس حوالے سے حالی میں جو یہ ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے بعد جو بھی ایم این ایز ہیں جنہوں نے بھی پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف حرزہ رسائی کی ہے وہ سارے اس ایکٹ کے نیچے آتے ہیں اور ان کے خلاف بھی ہونے چاہیے ہیں اس ای فرس سٹیپ میں کچھ اور کہوں میں کچھ اور کہوں جو دیتا ہوں جو آپ پہلے مجھے پورا جملہ اور اس ای فرس سٹیپ ایمیجیٹلی ان کی ممبرشپ جو ہے سسپینڈ ہونی چاہیے ان کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اداروں کے اوپر اس طرح کی باتیں کریں جس کا کہ کوئی جواز نہیں ہے جس کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں بنتی اور یہ ان کو ازادی کوئی نہیں دے سکتا نہ ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ بوطان تراشی کریں یہ سارے جو ہیں یہ ان کے اپنے ادارے ہیں ملک کی ادارے ہیں نہیں سر میں کچھ اور کہہ رہا میں ہی کہہ رہا برٹ سب میرا ادارہ جو ہے یا میں خود جو ہوں میں اپنے چیزوں کے لئے جواب دے ہوں یا آپ ابھی پانچ سیکنڈ کے بعد کیا بولنے والے میں اس کے لئے جواب دے ہوں نہیں وہ میں ذمہ دار ہوں تو سر وہ تو آپ پہ پر پابندی لگائے نا وہ مجھے ذمہ داری سر آپ فرض کریں اگر میں غلط بات کرتا ہوں نہیں غلط بات نہیں سر فرض کریں آپ جوش خطابت میں یا اگر آپ اگریسیولی کوئی بات کرتے ہیں میں تو آپ کو پرووک نہیں کر رہا میں تو آپ سے رائے مانگ رہا ہوں آپ اپنے کسی ساتھی گیسٹ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نہیں اگر آپ بحث کرتے ہوئے کوئی اگر غیر اخلاقی یا غیر جو ہے وہ پارلیمانی گفتگو استعمال کریں یا لینگویج استعمال کریں تو آپ کو کچھ نہ کہیں کوئی بندہ اور مجھ پہ جو ہے فوراں آپ نے پانچ لائے دسلاغوں میں لگا میں نے یہ کہا ہے دیکھیں میں بار بار آپ کو وہ کہہ رہا ہوں everybody has to face the music یہ نہیں ہے کہ آپ کو پکڑا جائے گا سر ایسا ہی ہو رہا ہے نا نہیں وہ غلط ہے that is wrong that is wrong last should be applied equally to everybody درست ہے پیمرا جو ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ایکٹ ہوتا ہے تو چینل جواب دے ہے وہ responsible ہے ان کو یہ کی چاہیے آپ اس کے لئے کیا ہوگا سر ان کو کام ہے دیکھیں وائلیشن جو ہو رہی ہے پیمرا ان کے انڈر تو نہیں آتا ہے پیمرا انڈر نہیں آرہا وائلیشن ہو رہی ہے rules and regulations نہیں سر وہی تمہیں پوچھ رہا ہوں وہ کس کے جواب دے کس طرح دے کہتے ہیں کہ interest of the glory of Islam میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی ایسی language استعمال کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی آپ سے کون جواب لے گا پیمرا لے سکتا ہے جو سر کیسے لے سکتا ہے پیمرا ہے پیمرا ہے regulatory authority electronic media وہ تو print میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں پوچھ سکتا سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے جو بھی بات کر رہا ہے اگر وہ خلاف کر رہا ہے they are in liberty to ask the explanation بلکل ان کا حق پہنچتا ہے ان کو پوچھنا بھی چاہیے اگر اس طرح کا وہ کام شروع کر دیں تو یقیناً اس میں ان واقعات میں کمی واقعہ ہو جائے گی یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا اس کا مطلب ہے کہ آپ مادر پیدر ازاد ہیں جو مرضی آپ تقریر کریں جو مرضی گیسٹ آ کے بیٹھیں وہ بھی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام میں شروع کر دوں x کرنا شروع کر دیں y کرنا شروع کر دیں تو there is no end to it you have to observe the laws of the land ٹھیک ہے بٹ سب اب آجاتے ہیں سائیبر کرائم کے پل کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ایک بہت سٹرونگ اور بہت تیزی سے پھیلنے والا ایک میڈیم بنا اور ہم نے دیکھا کہ جتنی تیزی سے شاید پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پروان نہیں چلا سوشل میڈیا نے اپنی جگہ بنا لی کوتہیاں یا جو مسائل تھے اس کو اجاگر کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر جو نیگٹیویٹی تھی اس کو بھی بڑے زیادہ طریقے سے کھل کے استعمال کیا جرائم کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی تذہیق کرنا غیر تذہیق شدہ خبریں نشر کرنا کسی کے حوالے سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی تصاویر پوسٹ کرنا یا کسی کے حوالے سے کمنٹ پاس کرنا یا پوسٹ شائع کرنا تصاویر شائع کرنا یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا کہ اور اس پر باڑی بات ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اب جب وہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایکٹ آ گیا تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی پرائیوٹ لائف میں داخل ہو اور سوشل میڈیا جو ہے اس نے بھی اپنی ٹانگیں اتنی پھیلالی ہوئی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام جو ہے نا حدود جو ہیں ڈیسینسے کی وہ کراس کر لی تھی سر کسی کا لگا دیا ہے دھڑ کسی کا نیچے لگا دیا ہے باڑی کسی اور کی ہے یا ہم نے دیکھا کہ سیاسی رانوماوں کے حوالے سے کہ اگر وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو پرانی تصویر کو لے کے اور کچھ بھی آپ نیچے کمٹ کر دیں آپ نہ دیکھ لیں ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کا سوشل میڈیا پہ جو آیا ہے وہ شاپنگ انہوں نے میرا خیالہ آج تے دس سال پہلے کی تھی ہیررڈز میں جب گئے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ تو بیمار ہیں اور وہ شاپنگ کر رہے ہیں مطلب یہ یہ ایک بہت بڑا افینس ہے بہتان تراشی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو اچھا یہ بیسے انہی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس چیزوں کا نہیں میرا میں نے آپ کو ایک مثال دی میں سمجھا کہ شاید اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دو ہزار دو ہزار گیارہ میں پندرہ سے بیس کیسز رپورٹ ہوئے تھے خواتین کی طرف سے کہ ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ تھی یہ بہت زیادہ تھی حراسہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی شروع ہوئی تو اب یہ ضروری ہے کہ اس بات کو زیادہ تر یہ ہے کہ اس میں تھریٹ دیتے ہیں آپ کو کٹنیپنگ کے وہ تصویر بنا کے آپ کو ڈرائی جاتا ہے حراس کیا جاتا ہے کہ آپ کی تصویر لگا دی جائیں دنیا کی ہر خرافات جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ پہلا مقدمہ جو ہے آٹھ اگست کو جو ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ داخل بھی ہو گیا پولیس سے سوشل میڈیا پہ لڑکیوں کو آئیڈ کر کے رشتہ کرنے پہ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ابھی دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے آہ قانون کے دارے کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی ہے ملکہ کوئی خاص کم ہی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی تشریح کون کرے گا سائبر کرائم میں فرس کریں آپ ایک رائے رکھتے ہیں کسی ادارے کے تحت یا سسٹم کے اوپر آپ اگر وہ رائے دیتے ہیں اور میں اس سربراہ ہوں اس ادارے کا اور میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں میں کیس کر دیتا ہوں ایک لفظ ہوتا ہے کمپیٹنٹ آثاریٹی وہ کون ہے اس چینل کا کمپیٹنٹ آثاریٹی کون ہے اس وقت جو بھی اس کو ہیڈ کر رہا ہے جو بھی ہیڈ کر رہا ہے تو وہ جو قانون بناتا ہے اپنے چینل کے لیے تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان ہے they are the people who will interpret کہ بھئی کیا ہے اس بل کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی بات یہ ہے جو اچھی بات ہے کہ آپ you can go for right of appeal ایسا نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے کر دیا اور آپ کو سزا دے دی you can go for appeal you can آپ فرص کریں آپ کے ادارے کے حوالے سے آپ کے حوالے سے اگر میں کوئی پوست لکھتا ہوں تو مجھے سزا ہو جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں غلط پوست کیوں ڈالوں کیا مجھے اللہ نے یہ ثابت کون کرے گا یہ غلط ہے یا صحیح ہے دیکھیں جو قانون بناتے ہیں وہی اس کو interpret کرتے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں سر corruption یا رشوت ہوتی ہے پاکستان میں رشوت اور corruption جو ہے وہ عام ہیں یہ میں نے پوست ڈالتی اس پہ سوشل میڈیا پہ کال تو مجھے پکڑ کے کوئی بھی لے جائے آپ نے یہ بات کیسے کی بغیر سبھوٹ کی ہے دیکھیں جب رشوت اور corruption عام ہیں تو آپ کو پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہا جی رشوت اور corruption عام ہیں سر آپ پاکستان کے آئین کی انیس وی شک جو ہے بیس کروڑ عوام جانتے ہیں سر آپ جو پاکستان کے آئین کی انیس وی شک ہے اس پہ بول رہے ہیں کہ ہر عام پاکستانی کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کی مکمل آزادی ہے آپ ایسا کر کے یہ جو سائبر بیل ہے اس کی contravene کر رہے ہیں کہ you are inciting کہ پاکستان میں رشوت اور corruption عام ہیں سب کرو بھائی کوئی فکر کی بات نہیں you are inciting when you are posting this thing کہ رشوت اور corruption عام ہیں یہ ہے ویسے ہے پاکستان میں کون پاکستان میں رشوت اور corruption آپ کہہ رہے ہیں ضرور ہوگی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں روزانہ کیس داخل ہوتے ہیں تو اب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو روزانہ کیس داخل ہوتے ہیں میں آج کی پوست کے اوپر بات کر لیتا ہوں نہیں تو میں پوست تو نہیں کر رہا نا میں یہی کہہ رہا ہوں آپ نے ایک پوست کی جس کے اوپر میں نے اپنے پروگرام سے پہلے بھی ہم نے کبتگو کی کیا یہ آپ کے خیال میں سائبر کرائم کے تحد یہ جرم کے طور پر آئے گا اس کو پوست کرنا جرم ہے because you are inciting others کہ وہ رشوت لے اور corruption کر تو سر آپ اس کی تشریح جو ہے جو مرضی نکالتے ہیں نہیں تشریح نہیں اس کی تشریح بنتی یہی ہے پاکستان میں میں یہ بات کر رہا ہوں اپنے چینل پر بیٹھ کے جب میری نالج میں جو وعدے کیے گئے ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے انترے سن لینا سر جب میری نالج میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ پوری طرح مکمل عوام کے حوالے سے نہیں پورے کیے گئے اب یہ اگر میں پوست ڈال دوں کل تو کوئی بھی ادارہ آئے گا حکومت وقت آئے اس کی تشریح کرے یہ تو تم نے جو ہے وہ کہتے ہیں وائلیشن کی ہے ہماری فلانے ایک کی اٹھا کے بند کرو یہ دیکھیں دو لاکھ یا پانچ لاکھ روپے یہ جو آپ کی مثال ہے دوہزار تیرہ میں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے یہ میری ذاتی رائے سر اس کا جواب تو سن لے آپ نے کہا کہ جی وہ وعدے پورے نہیں کیے تو اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی آپ پوچھیں سوال سر جرم کی تشریح کرنا بلکل درست ہے اس کو روکنا چاہیے الیکٹرونک جال سازی جس طرح ہم نے دیکھا کہ کسی کے بھی کریڈٹ کارٹ کو یوز کر کے آپ کسی بھی کی طرح کی الیکٹرونک دھوکہ دہی جرم میں استعمال ہونے کے لیے آلات کی تیاری افرامی شناختی معلومات یہ سر یہ تو بیسک یہ چیزیں تو ہم سمجھتے ہیں اب کنفیوجن یہ ہے لوگوں کو سمجھتے ہوتے ہوئے بھی ہم فراد کرتے ہیں اس کے لیے ایف آئی اے موجود ہیں اس کے لیے ہمارے دیگر ادارے موجود ہیں جو اس کے اوپر کاروائی کر کے سائبر کرائم کا جب بل نہیں تھا تب بھی ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے آپ یہ سمجھ دیں کہ سر اب یہ کنفیوجن موجود ہے کہ ہم کیا پوست کریں فرس کریں ایک بندے کی ذاتی رائے یا اگر مسائل کو نشان دہی کرنے کے حوالے سے اگر کوئی چیز وہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہم رسٹک کر رہے ہیں اب اس کے حوالے سے آپ نہیں سمجھ رہے کہ فیل وقت الیکٹرونک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو جس طرح کی کیمپینز ہو رہی تھی یا جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی یا جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام چیزیں کی جاری ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا ایک اب اس کی بھی تشریف کچھ مجد آپ نکال دیں اس کا جو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کورمنٹ کے اوپر بیجا تنقید جاری تھی اور مطلب یہ ہے ہر ایک آدمی نے ایک بستہ کھولا ہوا تھا اچھا یہ درست سے غلط ہے غلط ہے آپ تنقید نہیں کر سکتے کسی کے کسی بھی ایک کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں دنیا میں اب ایک معذرت کا سر سر سننے نا میری بھی سننے نا فرض کریں کہ آپ میٹرو بناتے ہیں اور میری یہ رائے ہے میں ایک اہم پاکستانی کی میں اس وقت اینکر کی حیثیت سے نہیں بات کر رہا ایک اہم پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ میٹرو سے زیادہ ہمیں صحت اور تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے یہ چالیس عرب جو ہیں اگر آپ نیکٹا کے حوالے سے بیس عرب روپے ان کو دے دیں تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے یا ہم صحت یا تعلیم پر یہ پیسہ لگائیں تو میری ذاتی رہا ہے آپ اس کے لیے مجھے پکڑ کے بند کر دیں گے کہ آپ یہ سوچ کیوں رہے ہو کیونکہ کیونکہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تنقید کر رہے ہو آپ حکومت کے اوپر آپ کو اس بات کے اوپر تنقید کا حق نہیں ہے نہیں ہے میں بتاتا ہوں نا میرا بھی تو جواب سنے نا آپ بیچ میں بولتے رہے ہیں جی بولیں نا اس پہ کسی کو تنقید کرنے کا حق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نمائندے اپنے چنے ہیں وہ غلط کر رہے تو اصحاب کسے ہوگا سر میری باس ہونے ہیں نا بھئی ان کا اصحاب عوام ہی کر سکتے میں نہیں کر سکتے میں عوام ہی ہوں نا سر یہ رائے میری ہے آپ کی رائے آپ پانچ سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے اچھا آپ کے خیال میں میں پانچ سال تک ان چیزوں کو جو غلط بھی ہو رہی ہیں ان کو برداش کروں اور اس پہ رائے بھی قائم نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے سر عوام نے کرنا ہے نہیں نہیں اس کا فیصلہ کس نے کرنا عوام کیا بیس کلورڈ عوام یہ قوانین جو ہوتے ہیں عوام کے لیے بنایا جاتے ہیں یا اداروں کے لیے اور حکومتوں کے لیے بنایا جاتے ہیں ان کے نمائندے کریں گے سر یہ جو قوانین بنایا جاتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کے لیے بنایا جا رہی ہے اداروں کو تحفظ دینے اور حکومت کو تحفظ دینے کے لیے بنایا جا رہے ہیں آپ ایک چیز کا جواب دیں پریاریٹیز کون لے آؤٹ کرے گا سڑک میں چلتا ہو آدمی یا حکومت وقت کہ کیا چیز پہلے ہونی چاہیے عوام کی مرضی اور ضرورت کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت اس کا فیصلہ کون کرے گا حکومت وقت میں بتاتا رہا ہوں تو حکومت وقت کرے گی تو وہ کر رہی ہے اچھا یہ ضروری ہے آپ کی نظر میں سر میری نظر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی نظر میں میکروپاس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہیں آپ کی رائے ہیں اپنے پاس رکھو یہی تو میں بول رہا ہوں آپ سے میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا بلکہ درست کہا یہ تنقید کرنے کا حق بھی تو آپ مجھ سے چھین رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت میں تنقید ہے اور یہ آپ نہیں کرتے ہیں یہ تنقید نہیں ہے یہ تنقید ہی ہوئی نا سر نہیں تنقید نہیں ہے تنقید میں فرق ہے بھائی یہ پھر کیا چیز ہوگی تنقید یہ ہے کہ جی یہ جو آپ نے میکرو بنائی ہے اس میں اتنے روپے کا گفلہ ہو گیا سر وہ تو ہوگی نہیں بات سنو وہ تو ہوگی نا یہ تنقید ہے یہ چیزیں پھر آئیں گی یہ تکیں جب ایک چیز بات ڈسکس ہوتی ہے تو دوسری چیزیں ضرور باہر آتی ہیں آپ کے خیال میں کیا آپ رائے دینے کا اظہار رائے کا جو میرا بیسک جو رائٹ ہے وہ بھی آپ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں جو چیزیں سب تو لینا بڑھ صاحب آپ نے جو چیزیں باقی آپ نے کہا کہ جرم کی تشہیر ہوتی ہے خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس کے ذریعے جرائم ہوتے ہیں وہ بالکل کنٹرول کریں لیکن آپ مجھے رائے دینے سے اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ میں حکومت میں تنقید نہ کروں اس کے لیے آپ سائبر کرائم کا بل لے کے آگے ہیں آپ وہی سپیسیفک مثال دیں گے جہاں آپ حکومت میں تنقید کرنا چاہتے ہیں ابھی تو یہ بات ہی نہیں ہوئی یہ تو آیا ہے یارد اگست کو ابھی جب دو تین کیسز جب آپ کے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں پوسٹ کے اوپر آپ کو پکڑ کے جب پولیس لے کے جائے گی اور میں پروگرام کروں گا اس پر بات ضرور کریں گے مجھے اللہ نے عقل دیا میں کیوں پوسٹ پہ ایسے کروں جب مجھے پتہ ہے کہ قانون بن گیا ہے یہ کام غلط ہے تو میں کیوں کام کروں گا یہ سب کی سوچ ہونے چاہیے بڑھ سب میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح اس کی تشریح جو ہے وہ کون کرے گا ادارہ ادارہ کرے گا وہ شخص کرے گا یا حکومت وقت کرے گی جس پر کی جاری ہے اس کا جواب بڑا سمپل ہے جو آدمی چوری کرتا ہے اس کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کہ نہیں پتا اس کو اس کو پتا ہے میں چوری کرنے جا رہا ہوں اور چوری میں سر آپ ان کیسیس کی بات کر رہے ہو جس کے حوالے سے نہیں نہیں سر سن لے نا جو آپ ان کیسیس کے اوپر بات کر رہے ہو نہیں آپ ان کیسیس کے اوپر بات کر رہے ہو جس کے اوپر کوئی اباہم ہی نہیں ہے جو جرم ہے اس کے اوپر تو کسی بھی شخص کو اختلاف نہیں ہے فرض کریں کہ اگر اس کیا غیر قانونی استعمال کیا جاتا ہے اگر فرض کرے کوئی ایسی غیر اخلاقی یا غیر قانونی چیز جو ہے اس کے ذریعے آپ کو ایکٹ کے طور پر کر رہے ہیں کسی ایکٹ کے طور پر کر رہے ہیں وہ بلکل اس کے اوپر تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں اس پر بحث کرنا فضول ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں باقی چیزوں کے اوپر جس پر ابھی کنفیوجن برقرار ہے کیا میری جو بھی ایکٹ میں کرتا ہوں میں کسی مسائل کی نشاندہی کرتا ہوں یا حکومت کے کسی ایکٹ کو یا کسی بھی کام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں تو کیا مجھ پر بھی یہ سائیبر کرائم کا بل جو ہے وہ نافذ ہوگا یہ اس طرح سے نافذ نہیں ہوگا جس طرح سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں میں سمجھ نہیں رہا میں نے پھر میں نے کہا میں کوئی رائے نہیں قائم کر رہا میں پوچھ رہا ہوں اس طرح کی کوئی ایسی اقلاد نہیں ہے کہ آپ کا موں بند کریا جا رہا ہے آپ کے اوپر سر آپ نے خود نے مجھے پڑھ کے سنایا میں نے کہا نا اس کے ایزنیبل رسٹکشن ایمپوسٹ بائی دی لہ وہ آپ کے سین میں ہر وقت ہونا چاہیے کہ لال بطی ہے مجھے کراوس نہیں کرنی ہے زیبرہ کراوسک سے پہلے مجھے گاڑی روکنی ہے اگر لیفٹ ٹرن وہ اشارہ لگا ہوا ہے نو لیفٹ ٹرن تو مجھے نہیں کرنا ہے ون وے کو توڑنا مجھے نہیں توڑنا ہے یہ حکومت ہی جو تنقید حکومت کے اوپر جو بہت زیادہ کی جا رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ بل یہ بھی آپ کا کہنا بلکل صحیح میں نے جیسے پہلے کہا کہ حکومت پہ اتنی زیادہ تنقید شروع ہونی تھی ہر کام کے اوپر تنقید میں نے کسی کو نہیں سنا کہتے ہوئے کہ جی مجودہ کو میں نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے اب دیکھیں نا ہر آدمی اسی بات پر لگا ہوا ہے عوام ہے عوام کی رائے جو ہے معتبر ہے آپ کو نظر نہیں آتا سر میرے کہنے سے کیا ہوگا میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں بھئی جو تنقید کرتے ہیں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اچھی میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر یہ تو وہ جواب نہیں سکتے میں تو ان کے لیے دیکھیں میری بات سونے دیریزالویز روم فار امپروومنٹ دیریزالویز روم فار امپروومنٹ اچھا آپ ایک میں کل جو ہوں کل میں یہ یہ کوئی کمنٹ پاس کرتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب کے دور میں غلازت اور گندگی کے دھیر تھے انہوں نے پکڑا کے بند کر دے نا منہوں انہوں نے کہنا ہے کہ بھئی اے توسی جڑیہ حکومت نے تنقید کی تھی کیونکہ بٹ صاحب کہہ رہے سن کہ اے نہیں کر سکتے توسی نہیں نہیں یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں سر ابھی آپ اگر کہیں گے کہ ان کے زمانے میں گندگی کا دھیر تھا تو آپ ان کو لے جائیں یہاں پیچھے جو ہے اچھا میں اب سوشل میڈیا سے نکلوں اور پہلے جا کے ان کو دکھاؤں یہ سر کام ان کا ہے کہنا جی بھی آپ یہ اپلیکی بل نہیں ہے اس لیے وہ نہ مانے وہ نہ مانے سر جو گراؤنڈ ریالیٹی ہیں آپ وہ حجت بازی کریں گے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں مل سکتا بٹ صاحب آپ نے جس طرح کہا آپ کی بھی رائے ہے کہ یہ شاید حکومت وقت پر جو تنقید کی جاری ہے اس کو کنٹرول کرنے گا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے دورس نتائج جو ہے وہ نکل سکیں گے بلکل نکلیں گے اور لوگ جو ہیں کیئرفل ہوں گے پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی سسٹم ہے سر پوری دنیا میں اس طرح غدر بھی نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں جس کی جو مرضی آتی ہے وہ چارج لگا دیتا ہے سوشل میڈیا پر صرف پاکستان نہیں ڈال رہی ہوتی ہے شروع پاکستان وہاں باہر کا بھی سوشل میڈیا آپ مجھے دکھا دیں کٹنگ دکھا دیں بلکل نہیں اگر ہے تو ٹو ڈالر ٹرم پہ تنقید نہیں کی جاتی ہے اور پاکستان میں ہوئی یہ تنقید ہوئی ہے یہاں بھی ہوئی ہے وہاں بھی ہوئی ہے نہیں وہاں پہ نہیں ہوتی پاکستانی جو ہے وہاں پہ ہوئی وہاں ہیں سارا خوش کیا ہے مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس کا اور پیمرہ کے حوالے سے جو کردار ہے اس کا صرف یہ ہے کہ جو اس کی رانگ انٹرپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ابحام موجود ہے بی بی ابحام موجود ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو تھوڑا اور سوچ بچار کرنا چاہیے اور ایک اندہ اندہ قانون جیسے ہوتا ہے نا مطلب ایک دم بلائنڈلی نا اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حد سے زیادہ بات بڑھ رہی ہے وہاں آپ ضرور قانون کو حرکت میں لے کر آئے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے انڈر دی کور آف دیس لا آپ میڈیا کی زبان بندی کریں ڈیٹ ویلنوٹ بی ایکسیپٹی بل تو انی باڈی بہت بہت شکریہ بڑھ سب پروگرام میں شامل ہونے کے لینا آزرین اس کے ساتھ اپنے مضبان راجع سول کو اجازت دیجئے اپنا بات خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی